بسم اللہ الرحمن الرحیم مسترد ہو گئے اسلامباد میں بھی ان کو لیکشن لڑنے کی اجازت نہیں اور لوگوں کو اجازت ملی ہے جس طرح یاسمین راشد ہے آزیہ حمزہ ہیں اور پی ٹی آئی کے شہر یار افریدی ہیں ان کو اور بھی جو ایک اور آج کل وہ ایک نام نے ہاتھ ہیرو بڑے ہوئے ہیں جن کا نام شہر افضل مروت ہے اچھا انہوں نے خود کو خود اٹکٹ جاری کر لیا ہے یہ بھی ایک بڑی جو بات ہے اب اس میں ایک چیز جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ہے وہ یہ ہے جو آپ کو بتانی ہے جو خبر دینی ہے کہ ان کے اندر شدید اختلاف ہے تقسیم ہے تفریق ہے ٹکٹو کی تقسیم کے حوالے سے اور زیادہ تار ٹکٹ چونکہ وقلہ کو دیئے گئے تو وقلہ بھی تقسیم ہو گئے ہیں اور جو نے کہا کہ یہ دیکھئے جو پارٹی ٹکٹ دیئے گئے ہیں ان ٹکٹ کے حوالے سے جو قائد و ضعبت اور جو شرائط اور جو میرٹ وہ جو تھا اس کی دجیاں اڑائی گئیں اور جو خاص طور پر انصاف لائرز فورم ہے جو یوت ہے خیبر پختونخواہ کا انہوں نے ایک احتجاجی مارچ بھی کیا خیبر پختونخواہ سے مشاور سے وہ شروع ہو کر اسلامباد کا اس کا جو مرکزی دفتر ہے وہ یہاں پر آئے اور وہ نے کہا کہ وہ بریسٹر گوھر سے ملنا چاہتے لیکن بریسٹر گوھر نے ان سے ملنے سے ہی انکار کر دیا وہ مرکزی جو سیکریٹیریئر تھا اس کے دفتر سے ہی وہ جو ہے وہ غائب ہو گئے اس کی وجہ سے کافی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو گئی اب یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ اس طرح ہے کہ جناب اگر یہ سیچویشن نہیں چلتی اور یہ گاڑی چلتی ہوئی نظر نہیں آئی تحریک انصاف کی تو شیر افضل بروت جن کو پارٹی ٹکٹ دینے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کوئی ٹکٹ دینا ہے نہیں دینا لیکن اس بندے نے خود ہی قومی سمبلی کے حلقے سے اپنے آپ کو ٹکٹ خود ہی جاری کر لیا جی میں مجھے مران خانے کہا ہے کہ تم الیکشن لڑو اور وہ تو اس کے آپ کو پچھلے دلوں پتہ ہے کہ اس نے جو شہر اکر جو بریسٹر گوھر ہیں ان کے ساتھ ان کے مقابلے میں جو ہے وہ پریس کانفرس وہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ پریس کانفرس ان کے مقابلے میں کرے لیکن وہ نہیں کرنے دی گئی وہ بعد میں پھر وہ چلے گئے تو وہ لگے رہے خود ہی بھی خود بولنے کے لیے تو یہ اور اس کے بعد پر ایک بیان جا رہی ہوتا ہے جس میں انہیں کہا جی کہ جو بھی پی ٹی آئی کے طرف سے ترجمان کی طرف سے بیان جا رہی ہوگا وہی جو ہے وہ حقیقی بیان ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی یقین بھی نہ کیا جائے اور اس کو منا بھی نہ جائے تو وہ جو انصاف لائل فورم ہے خبر پختون خواہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں اور پھر ان کے جو رہنماء ہیں جو قاضی سابق سپریم کورٹ بارک کے بھی رہے وہ طریقہ انصاف کا حصہ ہے پشاور بارک میں بھی بڑا ان کا نام ہے ان کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ انہوں نے الزام لگایا انہوں نے الزام لگایا کہ بات کہی انہوں نے انہوں نے کہی کہ ان کا تو جو فون ہے وہ فون ہی جو ہے وہ نہیں اٹھایا جاتا ان کے ان کے ان سے بات ہی نہیں کی جاتی اور وہ جو بریسٹر گوھر ہے وہ ان سے بات بات کرنا پسند نہیں کر کے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہوا تو پھر ہم ملیں گے اس سے عمران خان سے جیل میں جا کر اور پھر ان سے پارٹی ٹپ ٹو کی تقسیم کے حوالے سے ہم جو ہے وہ بات کریں گے تو اس طرح کی باتیں اس طرح کی جو گفتگو جو ہے وہ ہو رہی اور انہوں نے دوسری بات جو وہاں پہ جو کی ہے بڑی زبردست قسم کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری بات پھر نہیں سنی جاتی تو پھر ہم مل کر اپنا ایندار کا لاعمل بنائیں گے تو یہ بھی ایک بندربار کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اس میں ایک اور بات ہے انہوں نے کہا جی کہ خیبر پختونخواہ کے اندر جو ٹکٹ تقسیم کیے گئے ہیں یا جو ٹکٹ یہاں پہ تقسیم کیے جا رہے ہیں اس میں مبینہ طور پر یہ عظام ہے وہ لگا رہے کہ چار چار کروڑ روپیہ لیا گیا ہے اب یہ کس نے لیا ہے پھر اس کو گوھر نے لیا ہے امران نیازی کی ادایات ہی کسی اور نے لیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے لیکن یہ ایک الزام بہت بڑا سریس قسم کا سنگی نویت کا بھی الزام آ گیا کہ چار کروڑ روپیہ کم از کم لے کر پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ خیبر پختونخواہ میں دیا جارا اور کہا جارا کہ یہ جراب یہاں سے جو میدوارہ جی جائیں گے اس کی بھی تحقیقات بہت ضروری ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر خان صاحب کے تحقیق بھی بات پہنچی ہوگی کیونکہ جب دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا بہت سی آڈیو لیک ہوئی تھی جس کی ایک مثال ہے وہ اجاز چودری والی تھی کہ وہ جناب اتنے کروڑ روپیہ آپ پارٹی فانڈ میں جمع کر رہے ہیں اتنے کروڑ آپ خان صاحب کو دیں تو اس کے بعد آپ کو پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ مل جائے گا یا زمنی انتخاب کے حوالے سے بھی کچھ آڈیوز وغیرہ آئی تھی تو وہ بھی ایک کہانی جو تھی وہ منظر عام پر جو ہے وہ آ چکی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو پارٹی ٹکٹو کی تقسیم کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اس کے اندر بھی گڑھ بڑھ گٹولہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کے اندر تو یہ خاص طور پر ہو رہا ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ کو بتانے کی ہے آپ کے نالج میں لانے کی ہے کہ یہ چل رہا ہے اور یہ بہت سیریس کے سب کے سنگین نویت کے جو ہیں معاملات ہیں کیونکہ پارٹی کی آپ کی مرکزی قیادت اندر ہے تو پھر ہر بندہ بائر لیڈر بنا پیٹھتا ہے اب وہ سینئر قسم کے لوگ یا تو رپوش ہیں یا فدگو چیل میں ہیں تو لہٰذا جو مکلہ ہیں انہوں نے جناب اپنے آپ کو پارٹی کا اس وقت وہ چیرہ شو کا رکھا ہے اب تو وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ بریسٹر گوھر کون ہے اچانک یہ کہاں سے آ گیا اور کس طرح ابنان خان تک پہنچ گیا اور چیرمین بن گیا یہ بھی لوگ پوچھ رہے گی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے چار چار دن کی بات ہے ہم اتنے سینئر لوگ ہوئے بیٹھے ہیں آپ دیکھیں محمد خان وہ بڑا سینئر اور بنی رینماوں میں سے ایک رینما ہے ٹھیک ہے پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی لطیف خوصہ صاحب آ کر بن گئے محمد چچے اور وہ جناب اپنے آپ کو کہتے ہیں جی مجھے وہ جو مرشد ہے یعنی کہ بشرا بی بی اس کی حمایت حاصل ہے تو اس وجہ سے میں تو وہ ہی کروں گا جو وہ کہیں گی تو وہ وہاں پہ بھی معاملات کافی سریس قسم کے جو ہے وہ ہوئے ہوئے ہیں تو اس تمام طرح صورتحال کے تنازل میں جو کہنے والی بات وہ یہ ہے کہ گھڑ بڑ گٹولہ جاڑی ہے مال جو ہے وہ بھی بھی گٹولہ جا رہا ہے کچھ بکلا خان صاحب کے نام کے اوپر لے کر ابھی جب ٹکٹو کی تقسیم ہوگی اعلان ہوگا کہ ٹکٹ جس کو جاری کرتی ہے وہ پھر دیکھنے والا ہوگا کہ پھر جن لوگوں نے مال پکڑا ہوگا ان کا کیا بنیں گا وہ کہتے ہیں کیا بنیں گا ترک کاریا وہ والا حساب ہوگا تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک بہت بڑا اس وقت ایک پہلو ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اگر ٹکٹو کی تقسیم شفاف انداز میں یہاں پہ نہیں ہوتی کیونکہ اس نے تو انٹرویو کر لیے نا نواز شریف نے ہے تو سب کو بلا لیا سیکھنوں کی تعداد میں امیدوار سب نے بلا رہے ٹکٹ اس نے بھی تک کسی کو نے دیا وہ بھی برسوں تک جو ہے وہ کہنا جی ٹکٹ ہم جاری کریں گے وہاں پہ بھی چل دائے لیکن وہاں پہ مال پانی چلنے والا کوئی وہ گوز بجار سے تو کوئی معاشی باہر بیٹھا اس نے جناب وہ وہاں پہ سب کے انٹرویو کر لیے ایک ایک بندے کو بلا لیا تو اگر وہاں پہ ایک ایک کلکے سے پانچ پانچ امیدوار ہیں اگر جو بھی امیدوار جو ہے جس کو مال پانی جو اس کو دیا اگر اس کو نہیں ملتا تو وہ تو رولہ ڈالے گا ڈالے گا وہ پانچ مانی بھوڑ کے سب نے چونکہ سب پیش ہوئے سب نے آ کر اپنی جو ہے وہ کارکردگی بتائی سب نے آ کر اپنا جو ہے وہ چلن اور سلطہ بیچا ہے تو وہ وہاں پہ پھر نواز شریف نے اپنا ازین بنایا ہوا کہ اب وہ کس کو خوش کرتے ہیں کس کو نراز کرتے ہیں اور ایسے دونوں نے کہا کہ میرا تو دیل ہے کہ میں سب کو جتنے بھی یہاں پہ بیٹھیں ٹکٹ جاری کروں لیکن ظاہر ہے کہ وہ اب ایک الکی سے بندے کو ٹکٹ جاری ہو سکتا ہے اور اسی کی اپنے مہنگی کرنے تو یہ پارٹیز کے اندر جو چیزیں ہیں نا بچار نہیں لیکن میں نے جو خاص طور پر آپ کو بات بتانی تھی وہ بتانی تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ آپ کے بینے گوش گزار کرتی آپ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ یہ والا جو موٹ ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ اتنوں والا یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اپنا خیال رکھیں بہنچ ہو جائے پاکستان زندہ پال